ہلو فرنڈز میں ہوں شازیہ اور آج میں بنانے جا رہی ہوں بیف یکنی پلاؤ بیف یکنی پلاؤ کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے بیف فرنڈز یہ میں نے لیا ہے ہڈی والا گوش تقریباً ایک کلو اور اس میں میں نے پانچ گلاس پانی ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیس ڈالا ہے آدھا ٹی سپون نمک ڈالا ہے ابھی میں اس میں آدھا ٹی سپون یہ ہلدی ڈالوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میں نے لی ہے دو عدد علائچی جو میں اس میں ڈال دوں گی یہ میرے پاس ہے دارچینی یہ بھی میں اس میں ڈالوں گی اور اس کو میں اچھے سے ہلا کر بوائل ہونے دوں گی دیکھیں یہ اچھے سے بوائل ہو رہا ہے اور تب تک میں آپ کو دوسرے انگریڈینز بتاتی ہوں جو یکنی پلاؤ بنانے کے لیے ہم استعمال کریں گے اس کو میں کور کر دیتی ہوں دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے چاول جو ایک کلو کا پیکٹ ہے اس میں سے میں پانچ سو گرام یعنی آدھا کلو چاول استعمال کروں گی میں نے لیے ہیں دو عدد میڈیم سائز کے پیاس جنہیں میں نے کٹ لیا ہے دو میڈیم سائز ٹماٹر ہیں اور دو عدد ہری مرچی کو بھی میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے آپ چاہیں تو ہری مرچی زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس ہے دو ٹی سپون سوکا دھنیا ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے گرم مسالہ آدھی ٹی سپون میں نے لال مرچی لی ہے اور دو ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے یہ میرے پاس ہے زیرہ جو میں بعد میں استعمال کروں گی اور یہاں پر میں نے لیا ہے کوکنگ آئل جسے ہم حسب ضرورت استعمال کریں گے تو جب تک ہمارا گوش بوائل ہوتا ہے تب تک ہم انتظار کریں گے اور آپ سے میں دوبارہ ملتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم آگے کا پروسس سٹارٹ کریں گے جی فرینز تو تقریباً 20 منٹ گزر چکے ہیں ہم گوش کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کس حد تک پک گیا ہے دیکھتے ہیں یہ کافی حد تک گوش جو ہے بند گیا ہے پک گیا ہے لیکن ابھی تک اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے اس کو پکنا باقی ہے تو جب تک یہ گوش بنتا ہے فرینز آپ دوسری چیزیں اپنی ریڈی کر لیں اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ میں نے یہاں پر ہڈی والا گوشت استعمال کیا ہے فرینز جب آپ آم گوشت جو صرف گوٹیوں والا ہوتے ہیں اگر آپ وہ استعمال کرتے ہیں تو ان کا سارا ٹیسٹ جو ہے وہ چاولوں میں آ جاتا ہے اور بعد میں گوشت جو ہے وہ بہت ڈرائے ہو جاتا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ان ہڈیوں کے ساتھ یہ تھوڑی سی اوپر کھانے والی جو چربی ہوتی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہوگی میں نے یہ اس لیے استعمال کیا ہے کہ جب یہ گوشت بن جائے گا اس کی یخنی ہو جائے گی تو بعد میں گوشت جو ہے وہ بھی بہت نرم سوفٹ ہوگا اس کے اندر ٹیسٹ باقی رہے گا جب آپ اس کو چاولوں کے ساتھ کھائیں گے اور جو ہڈیاں ہیں وہ یخنی میں بڑا اچھا ٹیسٹ دیتی ہیں آپ ابھی ان دونوں کو ڈیفرنس کر کے دیکھیں آپ گوشت کا پلاو بنائیں اور ہڈی پہ لے گوشت کا پلاو بنا کر دیکھیں آپ کو یہ فرق پتا چلے گا فرنز آپ نے دیکھا کہ میں نے اس میں موٹی الائچی کالی الائچی استعمال کی ہے دارشنی استعمال کی ہے اس میں میں نے لسن ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے اور اس میں آدھا چمچ نمک ڈالا ہے حلدی ڈالی ہے آپ اس میں اور بھی گرم مسالے میں سے لونگ ہے وہ ڈال سکتے ہیں کالی مرچی ڈال سکتے ہیں اور تیز پتر ڈال سکتے ہیں یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں کچھ لوگ اس میں سونف بھی ڈالتے ہیں لیکن کیونکہ میرے گھر پہ یہ گرم مسالہ جو ہے اتنا زیادہ کھانا بچے بھی اور میرے ہزبن بھی پسند نہیں کرتے تو میں نے یہ چیزیں استعمال نہیں کی لیکن اگر آپ اپنے گھر میں کوئی بڑی دعوت کر رہے ہیں کوئی خاص مہمان آپ کے گھر میں آ رہے ہیں تو آپ ان چیزوں کو بے شک ضرور استعمال کیجئے ان کی بہت اچھی خوشبہ ہوتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے جب سب بڑے پلاو کو کھاتے ہیں ٹھیک ہے ایک چیز فرنز میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی یہ فرائیڈ پیاز ہے جو اگر ہمیں چاہیے ہوگا تو ہم اور بھی استعمال کریں گے جب چاولوں کو ہم دم پہ لگائیں گے تو یہ میں اس پہ سپرنکل کروں گی آپ بھی اس پیاز کو خود بھی فرائے کر سکتے ہیں گھر پہ اور آپ بزار سے بھی خرید سکتے ہیں میں نے اس کو جو ہے پہلے سے فرائے کر کے رکھا ہوا ہے جو آج میں استعمال کروں گی فرنز بیف یکنی پلاو بہت ہی مزے دار پلاو ہوتا ہے آپ اس سے جو ہے جب بنائیں گے کھائیں گے تو آپ کو ضرور اس کا ٹیسٹ آئے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ پہلے بھی کھایا ہوگا لیکن گوش گلانے کے لیے آپ پلیز اپنا ٹائم ضرور صرف کیجئے اس کو اچھے سے گلنے دے لیکن اتنا مت گلائیں کہ جب ہم اس کو بھونے اور چاولوں کے ساتھ اسے پکائیں تو یہ بہت زیادہ اور کوک ہو جائے تو ہم اسے تقریباً دس منٹ جو ہے اور پکائیں گے اور اس کو اسی طرح سے کور کر دیتے ہیں فرنز گوش ہمارا جو ہے بہت اچھے سے بن گیا ہے تو اس کو ہم دوسرے چولے پر شیفٹ کرتے ہیں اور اس کی آنچ ہم ہلکی کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے اور بن جائے اور اس چولے پہ ہم دوسری دیکچی رکھتے ہیں جس میں ہم پیاس براؤن کرتے ہیں اور باقی کا پروسس کرتے ہیں پیاس براؤن کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس میں آئل ڈالتے ہیں یہ آئل تقریباً آدھا کپ ہے فرنز یہ آپ دیکھیں اس طرح سے تقریباً آدھا کپ آئل ہے جو میں نے ڈال دیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی پیاس دو در پیاس میڈیم سائز کی جو میں نے کٹ کے رکھی تھی اس کو میں ڈال دوں گی اور اس کو میں براؤن کروں گی پیاس براؤن کرنے کے لیے آئل آپ کم زیادہ استعمال کر سکتی ہیں کیونکہ جب آپ نارمل صرف بغیر چربی کے گوشت استعمال کریں تو آپ کو پیاس براؤن کرنے کے لیے آئل تھوڑا زیادہ چاہیے ہوگا لیکن اگر آپ چربی والا گوشت استعمال کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں آپ کی یکھنی جو ہے وہ بھی کافی گریسی ہے اس میں بھی کافی زیادہ گریس ہے آئل ہے جو چربی سے نکلا ہے جو آپ کے چابلوں میں آئے گا پیاس ہمارے جو ہیں یہ دیکھیں لائک گولڈن ہو گئے ہیں ہم انہیں بہت زیادہ جو ہے میں براؤن نہیں کروں گی اب میں اس میں ڈالوں گی ہری میرچھی اور اس میں ڈالوں گی ٹماٹر کچھ لوگ پیاس جیسے ہی براؤن ہوتے ہیں تو اس میں ڈرائے مسالہ جو ہوتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں لیکن جب ہم پیاس میں ڈائریکٹ ڈرائے مسالہ ڈالتے ہیں تو وہ جل جاتا ہے تو میں اس لئے ہمیشہ ٹماٹر پہلے ڈالتی ہوں جو ٹماٹر کا پانی ہے وہ اس مسالے کو پھر جلنے نہیں دیتا تو اب میں اس میں وہ تمام ڈرائے انگریڈینٹس جو ہیں یہ دیکھیں یہ نمک میرچ اور یہ جو ہے یہ ڈال دوں گی تو اس لئے مجھے نمک کا اندازہ ہے اور میں نے دو ٹی سپون جو ہے وہ نمک اس میں ڈالا ہے اب اس کو اچھے سے ہم مکس کر دیتے ہیں اور ٹماٹر جو ہے اس کو تھوڑا سا گلنے دیتے ہیں ٹماٹر جو ہے وہ دیکھیں کافی جو ہے وہ گل گئے ہیں اور ابھی جو ہمارا گوش ہے جو یخنی میں ہم نے بوائل کیا ہے اس سارے گوش کو میں آہستہ آہستہ اس طرح سے یخنی میں سے نکال کر اس میں ڈالوں گی اور اسے اچھے سے بھون لوں گی تقریباً اسے پانچ منٹ تک جو ہے فرنس ہم بھونیں گے یہ گوش جو ہے اس کو میں نے مسالے میں ڈال دیا ہے اور اب اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی اور اس مسالے کے ساتھ جو ہے اس کو تھوڑی دیر بھونوں گی تو ہم گوش چیک کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ گوش جو ہے وہ اچھے سے بھون گیا ہے اور آئل جو ہے وہ الگ ہو گیا ہے اس مسالے میں ٹھیک ہے تو فرنس اب جب آپ نے یہ گوش اس میں اچھے سے بھون لیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلکل سیٹ ہو گیا ہے اور آپ اپنی یخنی کو چیک کریں اس وقت اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی یخنی جو ہے آپ کے چاولوں کے پکنے کے لیے کافی نہیں ہے تھوڑا زیادہ پانی سوگ گیا ہے یخنی کا تو آپ اس وقت جب آپ گوش بھون چکے ہیں تو آپ اس میں جتنا آپ کو پانی چاولوں کے لیے چاہیے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ آدھا گلاس پانی اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو میں صرف دو منٹ تک جو ہے وہ پکا لوں گی ٹھیک ہے تاکہ مجھے یخنی جو ہے وہ کم نہ پڑے اور میرے چاول جو ہیں وہ اچھے سے پک جائیں تو اسے صرف دو منٹ تک ہم پکائیں گے اور پھر اس میں یخنی ایڈ کروں گی اس میں جو پانی ہم نے ڈالا ہے دیکھیں اس کو میں نے دو منٹ تک پکا لیا ہے اور اب میں اس میں یخنی ایڈ کروں گی فرنڈز میں یخنی کو ایڈ کرنے کے بعد اس میں نمک چیک کروں گی اور نمک اگر مجھے کم لگا تو میں یہ دیکھیں میں اور زیادہ نمک اس میں ایڈ کر دوں گی یخنی کو میں نے بالکل سٹرین نہیں کیا اس میں سے کوئی چیز الگ نہیں کی ہے اس کو ایز ایٹ اس جس طرح سے یہ تھی ویسے ہی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب یہ ٹائم ہے کہ آپ اس میں نمک چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے اگر کم ہو تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں فرنڈز اس کے ساتھ ہی میں اس میں ابھی چاول بھی ڈالوں گی جی فرنڈز تو میں نے اس میں نمک چیک کر لیا ہے نمک بھی ٹھیک تھا اور اس میں میں نے یہ دیکھیں چاول بھی ایڈ کر دیئے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آدھا کلو چاول اس میں ایڈ کروں گی جو میں نے کر دیئے ہیں فرنڈز جب آپ نمک چیک کر رہے ہیں اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے مرچ کم ہے تو آپ اس میں بلیک پیپر ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے آپ نمک اور مرچ دونوں کا ذائقہ حاصل کر سکتے ہیں ابھی میں نے اس میں چاول ڈال دیئے ہیں اب ہم اس کو پکنے دیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ چاول میں نے ڈال دیئے ہیں اب فرنس یہ جو زیرہ میں نے دو ٹی سپون رکھا تھا اس کو اس کے اوپر اس طرح سے میں پورا سپرنکل کر دوں گے کیونکہ یہ وقت ہے کہ ہم زیرے کو اس میں ڈال دیں تاکہ اس کی خوشبو جو ہے اچھے سے اس میں شامل ہو جائے اس کو میں کور کر دوں گی دیتے ہیں فرنس کے کس حد تک بن گئے ہیں اور ان کو ہم نے کب دم پر لگانا ہے تو اس کو آپ دیکھیں کہ پانی جو ہے وہ بہت کم جائے گیا ہے اور چاول ہمارے اس حد تک بن گئے ہیں تو اب چولا جو ہے اس کو ہم سلو آنچ پر کر دیتے ہیں اگر آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں تو دیکھیں یہ بن گئے ہیں یہ تھوڑی دیر میں کمپلیت بن جائیں گے تو اس کا ہم سٹوو جو ہے اس کو سلو کر دیتے ہیں اور اس کو کور کر دیتے ہیں ہم اپنی چاول ایک بار پھر چیک کرتے ہیں فرنس تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت اچھے سے بن گئے ہیں اور ابھی یہ جو ہمارے پاس فرائی کیا ہوا پیاز ہے اس کو ہم اس کے اوپر اس طرح سے کارنش کر دیں گے ڈال دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے تاکہ اس کی سٹیم میں تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے کیونکہ میرے پاس یہ پہلے سے فرائی کیا ہوا پڑا تھا تو اس لیے مجھے یہ تھوڑا ہارڈ لگ رہا ہے تو اس کو ہم کور کر دیتے ہیں دو منٹ کے لیے اور پھر میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی جی فرنس دیکھیں میں نے یکنی پلاو کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے آج کی ہماری ریسپی آسان ریسپی یکنی پلاو کی بلکل تیار ہے آپ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کی خوشپو بھی بہت پیاری آ رہی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کے گھر میں بھی سب کو بہت اچھا لگے گا اور آپ اسے ضرور پسند کریں گے میرے ویڈیو کو آپ ضرور لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اسی طرح کی آسان ریسپی گھریلو ریسپی جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں آپ تک پہنچتی رہیں ملتی ہوں آپ سے پھر کسی ویڈیو میں تب تک کیلئے بھائیں ملتی ہوں آپ سے پھر کسی ویڈیو میں